اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے ستائیس جنوی دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا نصفی کام اللہ تعالی نے دنیا کے اندر گستاخوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیئے ہے دنیا کے اندر جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا وہ عبرت کا نشانہ بنے گا یہ اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے یا اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر چودہ سو سال پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی آپ کی کوئی گستاخی کی جورت کرے گا ہم اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے چنانچہ اللہ کی طرف سے اب تک کہ جو بھی گستاخ آیا اسے عبرت کا نشانہ بنایا گیا آپ کے سامنے سلمان رشدی کی مثال موجود ہے کہ کیسے اسے عبرت کا نشانہ بنایا گیا اور آج وہ تڑپ تڑپ کر مرنا چاہتا ہے لیکن اسے موت نہیں آ رہی ہے اسی طرح سے ناظرین اکرام جو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کھلم کھلی جنگ شروع کرے گا اللہ تعالی اسے بھی عبرت کا نشانہ بنا دیں گے اور اسی طرح سے ناظرین اکرام جو بھی اللہ کے کلام کی قرآن پاک کی توہین کرے گا وہ بھی اللہ کے غزب کا نشانہ بنے گا اس وقت یورپ کے اندر اسلام و فوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں مسلمانوں سے نفرت مسلمانوں کی دشمنی اسلام کی دشمنی یورپ کے اندر حدوں کو چھو رہی ہے یورپ کے اندر تنتالیس ملک ہیں یورپ کے جو عبادی ہے ان تنتالیس ملکوں میں وہ تقریباً پچاسی کروڑ کے قریب ہے اور ان میں سے چار کروڑ سے زائد مسلمان ہیں فرانس یورپ کا ایک بڑا ملک ہے جہاں پر ساٹھ لاکھ سے بھی زائد مسلمان ہیں جرمنی کے اندر بھی اسی طرح سے لاکھوں کی تعداد بھی مسلمان ہیں یہ دو بڑے ملک ہیں یہاں پر سب سے زیادہ اسلام کی مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں اب فرانس کے اندر تو فرانس تو آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر یہ گستاخوں کا سرپرست ہے سرغنہ ہے اور یہ گستاخوں کی پشپناہی کرتا ہے اور اسے ازادی ظہار رائے قرار دیتا ہے اور فرانس کے اندر اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پچھلے تین چار سالوں میں ایک درجن سے زائد مسجدیں بند کر دی گئی ہیں اور اسلامیک سینٹر سیل کر دیے گئے ہیں فرانس کے اندر مسلمان بچیاں لڑکیاں طالبات سکولوں میں کالیجز میں ہجاب نہیں لے سکتی ہیں برکہ نہیں پہن سکتی ہیں اور یہاں تک کہ پبلک مقامات پر تو عام مسلمان عورتوں کو بھی جو برکہ یا ہجاب ہے اس کے پہننے کی اجازت نہیں ہے اکثر یورپی ملکوں میں اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ سویڈن اور ہالینڈ کے اندر اعلانیہ قرآن کریم کو جلایا گیا ہے اور آج بھی جس گستاخ ملون نے سویڈن کے اندر قرآن کریم کو آگ لگائی تھی جلایا تھا اس نے آج بھی غالباً دنمار کی اندر اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آج بھی گستاخی کرے گا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو اس کی گستاخی اعلانیہ طور پر عملن سامنے نہیں آئی ہے لیکن اعلان سامنے آیا ہے کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ میں گستاخی کروں گا قرآن کریم کو جلاوں گا پوری دنیا پچھلے ایک ہفتے سے سراپا احتجاج ہے پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اور ترکیہ کے مسلمانوں نے سب سے زیادہ رول پلے کیے ہیں سویڈن کو تکلیف کیوں ہے کیونکہ ترکیہ نیٹو کے اندر جو سویڈن کی شمولیت ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے اور ترکیہ نے شرائط رکھی ہیں کہ سویڈن اگر تمہیں نیٹو کا حصہ بننا ہے تو پہلے تمہیں ہم سے منظوری لینی ہوگی کیونکہ ترکیہ خود وہ نیٹو کا حصہ ہے اور نیٹو کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی رکن نیا اگر شامل ہوگا تو اسے تمام رکن ممالک کی اجازت لینی ہوگی ان کو رازی کرنا ہوگا تو ترکیہ چونکہ رکاوٹ ہے کہ تم دہشتگردوں کی حمایت کرتے ہو دہشتگرد ہمارے حوالے کر اور پھر ہم تمہیں اجازت دیں گے تو پچھلے دو تین مہینوں سے جب ترکیہ نے اجازت نہیں دی شرائط رکھی ان پر عمل نہ ہوا تو انہوں نے قرآن کریم کو جلا دیا جس کی وجہ سے ترکیہ کے اندر لاکھوں مسلمان سڑکو پر ہیں ایک روپورٹ کے مطابق پچاس لاکھ سے زائد مسلمانوں نے پچھلے چار پانچ دنوں میں پروٹیسٹ کیے ہیں طالبان کے اندر طالبان کے جانب سے افغانستان کی اندر مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم پروٹیسٹ کرو طالبان کے مجاہدین نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا قرآن کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں افغانستان کی اندر پاکستان بنگلہ دیش ہندوستان دنیا بھر کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس گستاخی پر اب ناظرین اکرام مزید قرآن کریم کو جلانے کا اعلان کیا گیا ہے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں جو سلیبی جنگیں تھیں وہ اسی وجہ سے سلیبیوں نے شروع کی کہ ان کو تکلیف تھی مسلمانوں سے اب پرڈکشن یہ ہے کہ دو ہزار پچاس میں یورپ میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی یورپ کے اندر جو آج مسلمان ہیں ان سے کئی زیادہ مسلمان ہو جائیں گے غلبے میں ہو جائیں گے اور تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے روزانہ یورپ کے اندر درجنوں عیسائی یہودی وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور روزانہ یورپ کے اندر جو عیسائی ہیں یہودی ہیں وہ توبہ طائب ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان گستاخوں کو اور جو شدد پسند لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو قبول نہیں ہے اس لیے وہ گستاخی بھی کرتے ہیں اس لیے وہ گستاخوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کی دشمنی میں قرآن کریم کو بھی توہین کرتے ہیں جلاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف وہ حملے بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کا عذاب ان کو دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا رہا ہے مقافات عمل ہے یاد رکھیں ناظرین اکرام اللہ ظالموں کو ڈھیل دے سکتے ہیں محلت دے سکتے ہیں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن ان کے ظلم کی سزا کے بغیر اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں یا اللہ کا ذابطہ ہے قانون ہے چنانچہ ایسا ہی ہے آج گستاخان رسول یورپ کے عبرت کا نشانہ بن رہے ہیں میں آپ کے سامنے خبریں رکھنے لگوں میرے سامنے یہ رپورٹ ہیں ہم روزانہ وہاں کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں حالات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چیزیں جو مغربی میڈی آپ کو نہیں بتاتا ہے آپ کو یورپ کا مغرب کا امریکہ کا یہ میڈی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتاتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے اس سے ہماری سبکی ہوتی ہے اس سے ہماری بیزتی ہوتی ہے اور اس سے ہمارے بارے میں لوگیں کیا رائے رکھتے ہیں تو اس لیے وہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں پچھلے بیس دنوں کے اندر تقریباً تیس کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں گولیوں سے گولیاں مار دی ہیں ان کو مار ڈالا ہے اور اسی طرح سے پچھلے ناظرین اکرام جو گیارہ مہینے ہیں ان میں سات لاکھ حسائی مارے جا چکے ہیں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سات لاکھ حسائی مارے جا چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں لا پتہ ہو چکے ہیں وہ سلیبی وہ یہودی جو مسلمانوں کو مارا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں روزانہ افغانستان میں لاشیں گرتی تھی مسلمانوں کی روزانہ شام میں مسلمانوں کی لاشیں گرتی تھی روزانہ عراق میں مسلمانوں کی لاشیں گرتی تھی روزانہ لیبیا میں یمن میں اور اسی طرح سے تیگر ملکوں میں مسلمانوں کی لاشیں گرتی تھی لیکن آج مقافات عمل ہے آج مسلمانوں کی لاشیں نہیں گر رہی ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن آج عیسائیوں کی یہودیوں کی لاشیں گر رہی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام دو عرب دنیا کے اندر جو عیسائی ہیں بالخصوص یورپ کے اندر یہ لہو لہان ہو چکے ہیں اور اس وقت پریشانی ہے یومیاں دو ہزار کے قریب عیسائی مارے جا رہے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ یہ عیسائیوں پر یہودیوں پر اللہ کا عذاب ہے سب سے زیادہ یہودی جو زبردستی اسرائیل میں لاکر آباد کیے گئے ان کے بعد دوسرے نمبر پر تو یہودی وہ یوکرین کے اندر تھے بڑے بڑے چرچ ہیں بڑے بڑے ان کے سنی گاغ ہیں عبادت خانے ہیں تو یہودی اور صلیبی آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے آج روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے فرانس جل گیا ہے فرانس کی سے خبریں ہیں کہ فرانس کے اندر پیٹرول سٹیشنز بند ہو چکے ہیں پیٹرول نہیں مل رہا ہے ہڑتالے ہیں سٹرائک ہیں اور فرانس کے اندر لاکھوں لوگ روزانہ سڑکوں پر نکل کر پروٹیس کر رہے ہیں سبب کوئی بھی ہو سبب یہ ہے کہ ہماری پینشن کی جو ریٹائرمنٹ کی مدت ہے اس کو بڑھایا کیوں گیا ہے اب ریٹائرمنٹ کی مدت کیوں بڑھائی گئی ہے کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ ایک عذاب بن گیا ہے یورپ کے ملکوں کے لیے سارا پیسہ وہاں جھوکا جا رہا ہے اسلحہ وہاں لگایا جا رہا ہے ہتیار ہر طرح کا پھر بھی وہ جنگ ہار رہے ہیں فرانس کے اندر لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں فرانس جو گستاخوں کی سربراہی کرتا تھا بائیکارٹ فرانس کا جو ٹرینڈ مسلمانوں نے چلایا اس سے فرانس کی معیشت بیٹھ گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اللہ کا عذاب فرانس پر ایسا نازل ہوا کہ وہاں پر کاروبار نہیں چل رہے ہیں حکومت نہیں چل رہی ہے حکومت پریشان ہے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں مرنے کے لیے تیار لوگ یورپ سے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات ہیں کہاں جائیں گے یورپ سے بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے تو دوسری طرف برطانیہ کے اگر بات کرے تو برطانیہ میں ہنگامیں ہیں فسادات ہیں مظاہریں ہیں اور سٹرائکس ہیں ہڑتالے ہیں اور برطانیہ بھی اجڑ کر رہ گئے ہیں امریکہ کی بات کرے تو امریکہ 33 کروڑ کا ملک ہے وہاں پر سیبل وار سخانہ جنگی کی لہر پھوٹ پڑی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پہلے ٹرمپ کے گھر سے وہ خفیہ ڈاکومنٹس کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس نکلے دستاویزات یعنی خفیہ جو راز ہیں وہ ٹرمپ نے چھرائے تھے یہ الزام تھا پھر جو بائیڈن کے گھر سے اور ابھی جو دوسرا ان کا جو سابقے نائب صدر تھا مائک پینس ان کے گھر سے نکلے اور پھر یہی نہیں امریکہ کی فوج سیاستدانوں سے نالا ہے سیاستدان اور امریکہ کی فوج آپس میں لڑ رہی ہیں امریکہ اجڑ رہا ہے تو یہ زوال ہے اور دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ پٹ رہا ہے ڈالر کی بادشاہت ختم ہو رہی تین سو دس کھرب ڈالر کا کرزہ امریکہ پر چڑھا ہوا ہے دیوالیا ہو رہا ہے اور یورپ کی کمپنیاں بیٹھ گئی ہیں دو دو سو سال سے حکومت کرتی تھی کمپنیاں دنیا میں پیسہ کم آتی تھی آج وہ بیٹھ گئی ہیں کیپیٹالیزم سرمایہ درانہ سسٹم پٹ گیا ہے اور مسلمانوں کو لوٹا مسلمانوں کو لوٹ کر اپنی مسنوعی نام نحا ترکیہ کی آج وہ سارا کا سارا جو ظلم ہے اس کا مقافات عمل ہے بدلہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ نے ایسے ہی نہیں انشاءت فرمایا ہے تو بھارا لازلین اکرام اس وقت حالات کافی کشیدیں ہیں اور سب سے بڑی جو فرانس کے لیے ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے وہ یہ ہے کہ فرانس افریقہ کے مسلمان ملکوں پر قبضہ کیے ہوئے تھا افریقہ کے اندر آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر کوئی سونے کی کان نہیں ہے یعنی فرانس میں سونے کی کان نہیں نکلتی ہے کوئی کہیں پر سونا نہیں نکلتی ہے لیکن فرانس نے مالی سے اور باقی ملکوں سے سونا لوٹ کر دنیا کے سب سے زیادہ ریزرو اپنے پاس سونے کے زخائر اپنے پاس رکھ لی ہیں کئی جو ٹن ہیں کئی ملین ٹن سونا جو ہے وہ فرانس کے پاس ہے آج افریقہ کے مختلف ملکوں نے فرانس کو اپنے ملکوں سے نکال دیے ہیں چنانچہ بورکینہ فاسو ایک بڑا ملک ہے افریقہ کا انہوں نے کہا ہے کہ فرانس اپنی فوجیں نکال دو نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے چنانچہ مالی سے بورکینہ فاسو سے نائجیریا سے مختلف ملکوں سے پٹ پٹ کر فرانس بھاگ رہا ہے اور امریکہ چائنہ اور باقی ملک بھی یہاں سے بھاگ چکے ہیں بھارہ ناظر و اکام یہ اللہ کا عذاب ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے عبرت یہ ہے کہ مسلمان اپنا رول پلے کریں مسلمان جاگیں غلبہ اسلام کے لیے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دن رات محنت کریں یہ اب تک کی اہم ترین ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں یعصد دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ